بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں زین علی ناظرین کا نام ہی پچیس سوروڑی ہے اور دن ہے اتوار کہ یہ واقعی پہلی حکومت ہے جس کے آنے سے پہلے ہی جانے کی خبریں آنا شروع ہو چکی ہے کیونکہ جس طریقے سے یہ حکومت بنائی جا رہی تھی اس طریقے سے حکومت بند تو سکتی ہے لیکن چل نہیں سکتی یعنی جس طریقے سے سندھ اسمبلی کے اندر عراقین سندھ اسمبلی اور یہاں پر پنجاب اسمبلی میں صوبوں کی حکومت ایسے نہیں چل سکتی دوسری طرف شباز شریف تو آنے سے پہلے ہی گھر جا رہے ہیں کیونکہ صرف نونلی کہہ رہی ہے کہ انتخابات میں دھاندلی نہیں ہوئی ان کے اپنے اتحادیوں نے ہاتھ کھڑے کر دی ہیں شباز شریف کا حال تو وہ ہو چکا ہے کہ آگے کوئں ہیں پیچھے کھائی ہے شباز شریف کے ساتھ بہت بڑا ہاتھ ہو چکا ہے چار بڑی سیاسی جماعتوں نے حکومت کو گھر بھیجنے کا اعلان کر دیا ہے شباز شریف کی حکومت کے لیے مسائل کے امبار لگ چکے اور یہ واقعی تاریخ کی پہلی حکومت بننے جاری ہے جو بننے سے پہلے ہی ختم ہو رہی ہے تفصیلات سے میں آپ کو اگاہ کر دیتا ہوں دیکھیں اب جو جو وقت گزرتا جا رہا ہے تقریباً تیرہ دن ہو چکے ہیں انتخابات کو ختم ہوئے تیرہ دن بعد ابھی کچھ سمجھ نہیں آرہی کہ حکومت کون بنائے گا کون نہیں بنائے گا کیا یہ حکومت بنے گی بھی جب بننے سے پہلے ختم ہو جائے گی نون لیگیوں نے کہنا شروع کر دیا اب تو کہ شباز شریف وزیراعظم نہیں بننا چاہتا ہے یعنی کل جعوید لطیف صاحب نے ایک پروگرام میں کہا کہ مرکز میں جس کی اکثریت اس کی حکومت نامزد وزیراعظم شباز شریف بھی وفاق میں حکومت بنانے کو تیار نہیں تھے یعنی یہ جعوید لطیف صاحب نے انکشاف کیا ہے کہ یہ زور زبردستی کی شادی ہے اب تو خیر جو جو وقت گزرتا جا رہا ہے یہ بات کلیر ہوتی جا رہی ہے کہ یہ زور زبردستی کی شادی تھی ان کے ساتھ زبردستی پیپلز پارٹی کو بٹھایا گیا لیکن یہ اتحاد چل نہیں سکتا اسی وجہ سے تو آج دن تک یعنی تیرہ دن گزرنے کے بعد بھی ایمکی ایم کوئی فیصلہ نہیں کر سکی اس ٹائم تک ایمکی ایم حکومت میں شامل ہونے کے لیے راضی نہیں ہے لیکن چار بڑی سیاسی جماعتوں نے شباز شریف کی حکومت بننے سے پہلے ہی ختم کرنے کا اعلان کر دیا یعنی چار بڑی سیاسی جماعتیں کسی صورت شباز شریف کی حکومت کو نہیں چلنے دیں گی دیکھئے دوہزار تیرہ میں جب پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت آئی تھی تب نون لیگ کو صرف ایک بڑی سیاسی جماعت کا سامنا تھا اور وہ تھی پاکستان تحریک احساب پھر اسی طریقے سے دوہزار اٹھارہ میں جب پاکستان تحریک احساب کی حکومت آئی تو اس ٹیم ایک لولی لنگڑی اپوزیشن تھی اور وہ اپوزیشن تھی تحریک پاکستان مسلم لنون اور پیپلز پارٹی کی سو پاکستان تحریک احساب کے لیے بھی مسائل نہیں تھے لیکن دوہزار چوبیس میں اتنی کمزور حکومت کے لیے اتنی تگڑی اپوزیشن ہے اتنے مسائل کے امبار ہیں کیونکہ یہ عوامنی مینڈیٹ کو چوری کر کے اقتدار میں آئے یہ صحیح راستے سے اقتدار میں نہیں آئے اسی وجہ سے پہلے دن سے ان کے حوالے سے خبریں آنا شروع ہو چکی ہیں کہ یہ حکومت بننے سے پہلے ہی ختم ہو گئی ہے یعنی اس ٹیم جمعیت علماء اسلام پہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت اسلامی پھر گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس یعنی جی ڈی اے اور پاکستان تحریک احساب یہ چار بڑی سیاسی جماعتیں ہیں جو فیصلہ کر چکی ہیں کہ کسی صورت شہباز شریف کی حکومت کو نہیں چلنے دینا اس کا آپ کو جو ٹریلر ہے وہ پنجاب اسمبلی اور سندھ اسمبلی میں نظر آیا ہوگا یعنی جس طریقے سے کل ارہکین پنجاب اسمبلی نے اپنے عہدوں کا حلف لیا ہے جس طریقے سے ایک طوفان پنجاب اسمبلی کیا آیا وہا تھا جس قسم کا پاکستان تحریک احساب کے لوگوں نے زبردست کھڑا کیا ہے اسی طریقے سے سندھ میں جو کچھ ہوا کراچی میں کل جو کچھ ہوا جس طریقے سے ارہکین سندھ اسمبلی نے بندوقوں کے سائے کے اندر جو ہے وہ حلف اٹھایا ایسے تو یہ حکومت نہیں چل سکے گی ابھی وفاق میں حکومت نہیں بنی ابھی وفاق میں احتجاج ہونا ہے ابھی یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج ہو رہا ہے ابھی گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس نے بھی اسمبلیوں کے باہر احتجاج کرنا ہے بھی جمعیت علماء اسلام نے بھی اسمبلیوں کے باہر احتجاج کرنا بھی جماعت اسلامی نے بھی اسمبلیوں کے باہر احتجاج کرنا یعنی شہباز شریف صاحب کو خود اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے کہ ان کے ساتھ بہت بڑا ہاتھ ہو گیا مولانا فلض الرحمن نے نواز شریف سے کون سا بڑا بدلہ لیا دیکھئے یہ بات تو سو فیصد کنفرم ہے کہ مولانا فلض الرحمن اس ٹیم اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ نواز شریف کے ساتھ نراض ہے کیونکہ جو پی ڈی ایم بنائی گئی تھی وہ مولانا فلض الرحمن نے بنائی تھی عمران خان کے خلاف لیکن مولانا فلض الرحمن کے ہاتھ پچھلے دو سالوں میں کچھ نہیں آیا اور یہ نواز شریف کا تو وقیر ہے نواز شریف خود جو ہے وہ اپنی ڈیل کر لیتے ہیں باقی سب کو جو ہے وہ فارق کروا دیتے ہیں اس دفعہ بھی نواز شریف نے اپنی ڈیل کی اپنی سیٹیں مانگی اور وہ سیٹیں لے کر جو ہے وہ حکومت بنانے کے لیے تیار ہو گئے مولانا فلض الرحمن کے لیے کچھ نہیں مانگا اب یہ وقت تھا کہ مولانا فلض الرحمن نواز شریف سے بدلہ لے اب چونکہ فرنٹ کے اوپر تو شباز شریف صاحب ہے مولانا فلض الرحمن نے شباز شریف اور نواز شریف سے بدلہ لے لیا کیونکہ اب سے کچھ دیر پہلے یعنی آج اتوار کا دن ہے تقریباً تین بجے جمعیت علماء اسلام فے نے اب یہ اعلان کر دیا ہے کہ ملک گیر احتجاجی تحریک چلائی جائے گی کسی صورت اسمبلیوں کو نہیں چلنے دیا جائے گا اور ہم یہ بات تو جانتے ہیں کہ اگر خالی پاکستان تحریک انصاف احتجاج کر رہی ہوتی ہے اگر خالی پاکستان تحریک انصاف کوئی تحریک چلانے کا یہ جو انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے اس کے خلاف چلانے کا اعلان کرتے ہیں تو شاید میں اتنا ہوفول نہ ہوتا شاید میں یہ نہ کہہ رہا ہوتا کہ شباش تلیف کی حکومت نہیں چل سکتی اب چونکہ تمام دیگر سیاسی جماعتیں بھی عمران خان کے ساتھ ہیں یعنی تحریک انصاف کے ساتھ ہیں پھر اس میں جمعیت علماء اسلام فے کے کارکنان آپ کو پتا ہے کیسے ہیں وہ تو کسی صورت گھرنے جائیں گے جماعت اسلامی کے کارکنان بھی ایسے ہیں پھر جی ڈی اے نے ابھی جو انتخابات میں دھاندلی کے خلاف سنو احتجاج کی ہے یعنی وہ تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا احتجاج کہا جا رہا ہے جہاں پر پیروف پگاڑا نے بھی جو ہے وہ خطاب کیا اور انہوں نے اڑا کر رکھ دی ایسی ایسی باتیں کی ہیں انہوں نے جو پاکستان کا میڈیا دکھا بھی نہیں سکتا پھر عالمی میڈیا اس ٹیم جو ہے وہ ہر روز یہ خبر چلا رہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے بترین انتخابات ہو گئے جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا منڈیٹ چرا کر نون لکھ کو دیا گیا یعنی اتنے مسائل ہیں ابھی شہباز شریف صاحب کے لیے جو بیان نہیں کیے جا سکتے پھر ابھی قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے صدر مملکت عارف علوی جو ہیں وہ دستخط نہیں کر رہے کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک قومی اسمبلی میں تمام تر نشستیں پوری نہیں ہو جاتی یعنی پاکستان تحریک انصاف کے وہ تمام عراقین جو اب سنی تحات کانسل میں شامل ہو چکے ہیں ان کو مخصوص نشستیں جب تک نہیں دی جائیں گی یعنی ان کی تعداد ستائیس یا اٹھائیس بنتی ہے یا قالباً تیس بنتی ہے وہ جب تک ان کو لوٹنے ہو جائیں گی تب تک قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں بلائے جا سکتا پنجاب اسمبلی کا اجلاس بھی غیر قانونی طریقے سے بلائے گیا اور وہاں پر عراقین پنجاب اسمبلی نے بھی اور سپیکر ڈپٹی سپیکر نے بھی غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے جو ہے وہ حلف لے لیا حالانکہ جب تک قورم پورا نہ ہو جب تک تمام تر جماعتوں کو مخصوص نشستیں نہ مل گئی ہوں تب تک آپ کسی سمبلی کا اجلاس نہیں بلائے سکتے اب یہ معاملہ بھی عدالت کے اندر چیلنج ہو جائے گا اگر شباز شریف صاحب بغیر مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو دیئے ہوئے حلف اٹھا لیتے ہیں اور سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کا بھی حلف ہو جاتا ہے تو یہ معاملہ بھی عدالت میں چلا جائے گا یعنی کسی سورج شباز شریف کے لیے آسانی نہیں ہے کسی سورج شباز شریف کو حکومت نہیں کرنے دی جائے گی یہ تیہ ہو چکا ہے یہ جو چار بڑی سیاسی جماعتیں ہیں آپ ان کو الگ الگ نہ دیکھیں آپ ان کو یہ دیکھیں کہ ان کے کارکنان ان کے ووٹر سپورٹر اور ان کو منڈیٹ کتنا ملے ہیں یعنی اس ٹائم بھی پاکستان تحریک انصاف کو تو کلیرلی میجورٹی ملی بھی ہے اس کے علاوہ جماعت اسلامی کو کراچی میں جو ہے وہ بڑی سیٹیں ملی ہیں سندھ کے اندر گرینڈ ڈیموکریٹیکل آئنس کی بڑی سیٹیں ہیں پھر بلوچستان کے اندر مولانا فلدل ایمان کی بڑی سیٹیں ہیں تو جب یہ سب مل کر اتجاج کریں گے جب یہ سب مل کر شباز شریف کی حکومت کے خلاف سراپا اتجاج ہوں گے تو یہ حکومت کیسے چل سکے گی شباز شریف کی حکومت بننے سے پہلے ختم ہونے کی باتیں آگئیں اور شباز شریف کو بھی اس بات کا بخوبی اندازہ ہو چکا ہے کہ یہ ان کے لیے کانٹو کی سیج ہے یہ کسی صورت حکومت کرنا آسان نہیں ہے اسی لئے یہ ان کے اپنے گروپ کے لوگ ہیں یعنی جعویر لطیف کو شباز شریف گروپ کا آدمی کہا جاتا اور شباز شریف گروپ کا آدمی کہہ رہا ہے کہ جناب شباز شریف صاحب وزیرعظم نہیں بننا چاہتے شباز شریف کو زور زبردستی کٹھا بٹھایا گیا پیپلز پارٹی کے ساتھ اور اسی وجہ سے جو ہے وہ اب اتنی کمزور حکومت بنائی جاری ہے کہ اگر کسی ٹائم شباز شریف نے کوئی اونچ نیچ کی تو یہ حکومت ختم کر دے جائے گی میں مسلسل اپنی ویڈیوز میں آپ کو دو تین سیچویشنز بتا رہا ہوں کہ کس وجہ سے یہ حکومت بنائی گئی ہے پہلے تو آئی ایم ایف کا معاملہ ہے ہم سب کو پتہ دوسرا معاملہ ہے بجٹ کا یہ دو کام کرنے کے لیے شباز شریف اور پیپلز پارٹی کا نکاح کروایا گیا جس دن یہ دو کام ہو جائیں گے ان کو طلاق دے دی جائے گی دونوں کے ماں بین طلاق ہو جائے گی اور پھر دوبارہ پاکستان جو ہے وہ یا تو انتخابات میں چلے جائے گا یا پھر کوئی نہ کوئی معاملات عمران خان کے ساتھ ٹیک کرنے پڑیں گے تیسری امپورٹنٹ سیچویشن سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ڈیویلپ ہو رہی ہے وہاں پر یہ جو اگلا ہفتہ ہے یعنی کل سے جو پیر کا آغاز ہونے جا رہا ہے چھبیس وردی سے لے کر اگلے ایک ہفتے سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی انتخابات کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ڈیویلپنٹس ہونے جا ہو رہی ہیں لہٰذا کسی سورج شباز شریف کی حکومت کے لیے آسانی نہیں ہے کسی سورج شباز شریف کی حکومت نہیں چل پائے گی پنجاب اسمبلی اور سندھ اسمبلی میں جو کچھ ہوا جس طریقے سے پورے پنجاب کی پولیس اور پورے سندھ کی پولیس دونوں اسمبلیوں میں تائینات کر کے یہاں پر عراقین کے حلف لیے گے یہاں پر اجلاس بلائے گے آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک سال تک بھی یہ اجلاس چل سکتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے کہ یہاں پر ان تمام تر صورتحال کے اندر اس گھٹن کے محول میں اس خوف کے سائے کے اندر پنجاب اسمبلی اسمبلی میں اجلاس چلیں گے یا تو ہر روز اعتجاج ہوں گے یا تو ہر روز چیخو پکار ہوگی یہاں پر ہر روز جو ہے وہ ان کو نعرے سننے پڑیں گے کہ آپ نے وامی منڈیٹ کو چوری کی ہے آپ نے لوگوں کے ووٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہے لہٰذا یہ حکومت کسی صورت نہیں چل سکتی شباز شریف کی حکومت کے لیے تو اور زیادہ مسائل ہے صوبوں کی حکومت تو شاید بن جائے صوبوں کی حکومت تو شاید دو چار مہینے گزار لیں لیکن چونکہ پنجاب کے اندر نونلی کو اکثریت دلوائی گئی ہے اسی طریقے سے پیپلز پارٹی میں سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کو اکثریت دلوائی گئی ہے لیکن شباز شریف صاحب کی انتہائی کمزور حکومت ہے وہاں پر یہ چار بڑی سیاسی جماعتیں کسی صورت اجلاس نہیں چلنے دیں گی کسی صورت کاروائی نہیں چلنے دیں گی اور کسی صورت حکومت کو چلانا آسان نہیں ہوگا شباز شریف کے لیے اسی وجہ سے شباز شریف صاحب پتلی گلی سے نکلنا چاہتے ہیں ان کے اپنے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ شباز شریف جو ہے وہ حکومت میں نہیں بیٹھنا چاہتے تھے لیکن ان کو مجبوری کے طور پر بٹھا دیا گیا اور وہ کسی بھی ٹائم اس ساری مجبوری سے جو ہے وہ نکلائیں گے بہرحال میں آپ کو انشاءاللہ اپڈیٹ کرتا جاؤں گا سیچویشن گمبیر ہوتی جا رہی ہے کرٹیکل ہوتی جا رہی ہے شباز شریف کی حکومت کے لیے مسائل کھڑے ہوتے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا آپ کے علاقانہ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ